موسیقی اور ملک تب ہی ترقی کرتے ہیں یا معاشرے تب ہی ترقی کرتے ہیں جب وہ کرپشن کا خاتمہ کر دیتے ہیں ناظرین پاکستان کی سیاست میں کرپشن کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کرپشن کے بیانیاں بنائے جاتے ہیں تاکہ حکومتوں کا خاتمہ کیا جا سکے سیاست دانوں کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کرپشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود ہے آج ہم جانیں گے عوام کے درمیان موجود ہوں گے اور ہم جانیں گے کرپشن آخر عوام کے نزدیک ہے کیا آج بنام سرکار نظرین کرپشن کا لفظ ہمارے روزمرہ معمولات کا حصہ بن چکا ہے کرپشن ہے کیا ہم آج عوام کے درمیان موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہم یہ جانیں گے کہ ان کے نزدیک جس کرپشن کی بات ہم ہر روز سنتے ہیں ہم دن میں دسیوں مرتبہ سنتے ہیں وہ کرپشن آخر ہے کیا ہمارے ساتھ بزرگ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام لیکن کیسے آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہے کیا ہم بہت لفظ سنتے ہیں کرپشن ہے جب انسان کو مل جل کر اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہو اور دین بھی وہ نہ جانتا ہو تو وہ کرپشن پہ آ جاتا ہے کرپشن نیچے سے شروع ہوتی ہے ہمارا ایک ایک شہری اللہ کا قانون توڑ رہا ہے نماز کوئی نہیں ایک دو پرسن لوگ نماز پڑھتی ہیں صبح شام سویرے ساری مجدیں خالی ہوتی ہیں یہ نظام اللہ کی ہاتھ میں ہے یہ ساری دنیا اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کو جب تک یہ راضی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ظالموں پر ظالموں پر بٹھاتا رہے گا کسی صدر وزیراعظم کو گالی دینے سے حالات نہیں بدلتے آپ اپنے بیعث کرنے سے حالات نہیں بدلتے ابھی اسی صدق پر اگر بند کر کے لوگوں سے اسلام کے بارے میں پوچھا جائے تو پانچ پرسن لوگ اسلام کے بارے میں بات کریں گے باقی ناک بصور کے تلک جائیں گے فرد کے لیول پر اس پلان نہیں ہوگی تب تک اللہ حالات نہیں بدلیں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے اور تب تک کرپشن ہوتی رہ گی اور تب تک جو ہمارے اکمران ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں تو وہ ہمارے درمیان میں سے ہی آتے رہیں گے اور اب انہی لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے جو کرپٹ ہیں ہمارے ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ اگر ایک برا گاؤں چوروں کا ہو تو اس میں انتخابت ہوں سب سے بڑا چور ہی اُبر آئے گا نا جب ملک میجر لوگ ہیں وہ خود کرپٹ ہیں دکان دار کرپٹ ہیں ریڈیوں والے کرپٹ ہیں سوٹا دیتے وقت بتاتے نہیں ہیں یہ بات بھی نہیں ہے جب تک یہ لوگ اللہ کے قانون کو پورا نہیں کریں گے نماز پر سب سے پہلا فرض نماز ہے دو پرسن لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے آپ نے کہا میں جو نماز پڑھتے ہیں یا جو دین پر عمل پہ رہے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں وہ اپنے روز مرہ معمولات میں کرپٹ نہیں کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ جو دین پر پورا چلتا ہے وہ کرپٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں فسا ہوا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں فسا ہوا ہے جان بوجھ کے بھی وہ کرنا چاہے نہ یہاں مانداری تو نہیں کر سکتا جو میک میں وابڈا آکے وہ رشوت مانگتے ہیں کیسے کرا لیں گے آپ کام اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں ابھی پیسے دیں میٹر لگ جائے گا آپ کو اتنے چکل لگائیں گے آپ خود کہیں گے یہ لوگ آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو مجبوری کرنا پڑے گا اسلام کا مسئلہ یہ ہے جو ہمیں بات سنیں علماء فتوہ دیتے ہیں کہ جب تم اپنا حق لینا چاہتے ہو جو تمہارا حق ہے اگر وہ تمہیں نہیں مل رہا مجیوری میں تم جو رشوت دے رہے ہو اس وقت رشوت لینے والا گناہ گار ہوگا دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امت ساری دین پر آئے گی سارے لوگ نماز کی صرف نماز نہیں دین کو سیکھیں گے حق کو سیکھیں گے سب کچھ ہی گو جائے گا یہ تو دور آیا ہے ہی نہیں اس میں دور آیا ہے ہی نہیں اس میں تو دور آیا ہے ہی نہیں یہ ہم نے خود بیجے ہیں اور یہ ہمیں خریدتے ہیں ہم بکتے ہیں لیکن ہم بول جاتے ہیں نا ہم بول جاتے ہیں ابھی یہ یہاں پر میاں سلام آ جائیں یا کوئی بھی اور منیسٹر آ جائے تو ہم جو آنا ان کا ہاتھ میں لائیں گے ان کو سلام کریں گے وہ بھول جائیں گے کہ اس نے کتنی کرپچن کی ہے یا اس نے ہمارے سے جو وعدے کیے تھے ہمارے علاقے میں کام کرنے کے وہ اس نے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے وہ بھی تو ایک کرپچن کا حصہ ہے نا کہ جب آپ وعدے کرتے ہیں ووٹ لینے نہیں آتے ہیں تین دن سے یہاں پانی گھٹر کا کھڑا تھا اور یہاں سے سب گزرتے ہیں لیکن وہ نہیں وہ بات نہیں سنتے میں جو ساتھ بولوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میری گلی میں تو گیس بھی لگ رہی ہے میں جو اٹھ نہیں بولوں گا اب یہ ہو رہا ہے کام میری گلی بھی من گئی ہے میری سڑک بھی من گئی ہے یہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں یہ فیلال اس وقت یہ پوری ہو رہی ہیں یہ کون کروا رہا ہے یہ حکومت کرا رہی ہے اس سے پہلی جب بھی جو بیٹھے ہیں میں بھی ہو رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا سکے کہ کون سی حکومت کرا رہی ہے تاکہ آپ سے جو ووٹ مانگنے آئے کم از کم آپ اس سے سوال تو کر سکے سوال جواب تو کر سکے کہ آپ نے یہ ہمارے لئے کام کروا ہے اور آپ نے ہمارے لئے یہ کام نہیں کروایا ہے میری آخری رائے یہ ہے کہ دنیا کو مسئلہ بنایا ہوا ہے میں کسی عالمی نے یہ سوال نہیں کیا آئی تک کہ کسی گورنمنٹ دین کے لئے کیا کیا ہے مدرسوں کے لئے کیا کیا ہے مجدوں کے لئے ہندوستان میں ایک دو صوبے ایسے بھی ہیں جہاں مسجدوں کے بھیل نہیں آتے بھیلی کے یہ مسلمان ملک ہے یہ میرا مسجدوں میں ٹی وی کے ٹی وی کا جو لسنس ہے اس کے بھی بھیلہ آ رہے ہیں میں ٹی وی کا بھیل دیتا ہوں میرا گورنمنٹ ٹی وی نہیں ہے بھیل لگا ہوا ہے کون جائے کہاں جا ٹھیک کروائیں کتنے تروازے گھومیں گے کہاں جائیں گے بھائی اتنی باتیں کرنے سے اللہ کے واسطے سب لوگ اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کی حکامت کو مان لو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو مسلمان بن جاؤ دین کو سیکھو ایک در کے حقوق امام داری کا نام ہے امام داری کا نام ہے امام داری کے بغیر کوئی دین نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے کوئی روضہ نہیں ہے کوئی حاجہ نہیں ہے اور قیامت کے دن تین ازالتیں لگیں گے جس میں ایک ازالت لوگوں کی اور اللہ کی ہوگی حقوق لبعات کی اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی ایک کافروں مسلمانوں کی ہوگی کافروں کو سیدھا آگ میں اور جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ اپنی بڑھائی کے مات کرنے گا لیکن بندوں کا حقوق مات نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں وہ کبھی دنیا میں سکھ نہیں پائیں گے آخر میں سکھ نہیں پائیں گے اور دیرہ تو یہی آیا کہ سب لوگ آپ دین پر آ جائیں اللہ حرات بدل دے گا یہ حرات اللہ نے لائے ہیں تو آپ کے نزدیک کرپشن کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے بیٹا کرپشن میں تو بالکل ہوں اس ملک میں مایوز ہوں خطر ہار کے کرپشن نہیں ختم ہو سکتی بغیر پیسے کے یہاں کام ہی کوئی نہیں ہوتا ابھی میں نے میٹر کی ان کو مسال دی آپ درخواد دے دیں نہیں لگے گا ابھی آپ پیسے دے دیں وہ دکان پر آگے آپ کو دے جائے گا سارے میکموں کے یہ آگے ہیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم ایک پرسنجے طور پر ہم کہیں نہ کہیں اس کرپ نظام کا حصہ ہے بے شک تو جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے لیکن ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہمیں مجبورن دے رہا پاتا ہے وہ اتنا مجبور کرتے تھے ہیں کہ آدمی گھڑنے دیکھنے پڑتے ہیں ابھی آپ چند دن دیکھ لیں ابھی نان جو ہے وہ تیس روپیکہ ہو گیا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے نا بجلی چھوڑی ہوتی ہے تو پورا کا پورا محلہ چھوڑی کرتا ہے پورا کا پوری سوسائٹیز چھوڑی کرتا ہے تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اور جس کو پتہ چلتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے جس کسی دوسرے محلے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا محلہ ہی کرتا ہے وہ جا کے اس کی شکایت نہیں کرتا تو بہثیت شہری ہماری ہے ہماری ذمہ داری نہیں بندی کہ ہم اسی جا کے شکایت کریں کہ یہ بجلی چوئی کر رہے ہیں بلکل پانتی ہے لیکن لوگ خوف زیادہ ہیں ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں وہ ہماری جیسے ہی تو لوگ ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن وہ آپ کو ایسے ایسے چکروں میں ڈال دیں گے کہ آپ حران پریشان ہو جائیں گے ہمیں محسن نقدوی صاحب جو وزیراعلا پنجاب آئے ہیں بڑی توقعات تھی کچھ چیکنگ بیلنس ہوگا مثلا یہ سبجی کی دکانوں پہ یہ مثلا اور ابھی آپ کو پتا ہے نان تیس روپہ کا ہو گیا کسی نے پوچھا ہی نہیں ان کو ناٹا مہنگا ہوئے نا کچھ ہوئے پٹرول جو ہے وہ ساڑھے پینتیس روپہ مہنگا ہوئے گی جو ہے نا پانچ کلو کی پیٹی وہ دو سور پہ مہنگی ہو گئی ہے اور دکان دا دے نہیں رہا وہ ساڑھے چھپیسو کی پرنٹ ہے ہر دکان دار کے اوپر ہر آدمی جو آنا اپنی مان مرضی کھاتا ہے ہمیں بہت توقعات ہے کیونکہ یہ ابھی نگران آئے ہیں انہوں نے کوئی ووڑ لینے نہیں چاہنا ویسے بھی ان کا تلق میڈیا سے ہے بلکہ آپ کے چینل سے بھی ہے تو ہماری تو ان کے یہی رکواست ہے کہ کم سے کم یہ ضرور کریں ٹھیک ہے لگوی صاحب اس وقت لوگوں کی آپ سے بھی توقعات ہیں اور وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حل نکالا جائے اور لوگ آپ کی طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں آئیے مزید شہریوں سے بات کریں السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں یہ کرپشن ہمارے نزدیک ہے کہ آپ کرپشن کو سمجھتے کیا ہے کرپشن کا دوسرا میننگ ہے انڈر دا ٹیبل یعنی کے بجائے اس کے کہ آپ ہر آدمی کے سامنے کوئی چیز دیں اچھا جی سر تو انڈر دا ٹیبل ہے یعنی اگر میرا کام ہو رہا ہے پچاس ہزار میں وہ مجھے کہتا ہے انڈر دا ٹیبل پچیس ہزار میں آپ کا کام ہو جائے گا یہ تو مالی کرپشن کی بات کر دی ایک اخلاقی کرپشن بھی ہے جو مالی کرپشن سے زیادہ بری ہے اخلاقی کرپشن وہ ہے اور اخلاقی کرپشن آپ کو لیڈ کرتی ہے مالی کرپشن کی طرف بلکل صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح گالی کرپشن ہے اس کے اندر بری زبان بولنا ہے جو اخلاقی آج سے گری ہوئی باتیں ہیں تو کرپشن کا بیانیاں ہم بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد کرپشن کا بیانیاں بنایا جاتا ہے اور سیاستدانوں کی حکومتیں ختم کی جاتی ہیں سیاستدانوں کو ملائن کیا جاتا ہے انہیں برا بلا کہا جاتا ہے وہ اس لی ہے یا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کرپشن کا بیانیاں استعمال کیا جاتا ہے یہ ابھی جو ہے نا جو کنٹین چل رہی ہیں منگائی کے اوپر کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے اگر آپ ایک سبزی آج لیتے ہیں ایک روپے کی کلو تو آپ کو ملے گی سرات کو لینے کے آئے کے لیے وہ آپ کو دو روپے کلو ہو جائے گی وہ کہتے ہیں جی اس کا کیا مقصد ہے ہمیں پیچھے سے مہنگی ملی ہے وہ کہتے ہیں جی پٹرول بڑھ گیا ہے پٹرول بڑھ گیا ہے ڈالر بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے بکول ان کے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو اس کرپشن کا ذمہ دار کون ہے حکومتی ہماری سیاست دانیں حکومتیں ہیں یا ہم لوگ خود ہیں نہیں ہم خود نہیں ہیں ہم خود اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے ادارے تو ہم صحیح بنتے ہیں نا ادارے ہم صحیح بنتے ہیں ایسا ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں لیکن ادارہ اگر ایمپلیمنٹ کرے گا قانون کو تو پھر ہی ہوگا اگر ادارہ ایمپلیمنٹ کرے گا تو قانون جو عمام ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی ہم لابتوں کے بھوٹ ہیں باتن سا نہیں مانتے باتن سا ہی ہے یعنی کہ جو ادارے کا سبرہ ہے جب تک وہ اچھا نہیں ہوگا تو نیجے تب تک ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم بیسیت لیکن ہر آدمی کو کوشش کرنی جائے کہ وہ خود اچھا ہونا ہر آدمی اپنی اپنی جو اگر ذمہ داری نبھائے گا تو آٹومیٹیکلی معاشرہ صحیح ہو جائے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ شہری موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والکسر کیسے آپ الحمدللہ ہمارا اس کا سوال یہ ہے کہ کرپشن کیا ہے آپ کے نزدیک بات تو یہ ہے کہ ایک تو کرپشن ہم لوگ جو ان سے ہیں یہ بیچلے تک پہ والے بندے ہیں بس کے روزی کی تلاش میں بھیڑتے رہتے ہیں صبح کو کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ ہوتا ہے اب پٹرول بڑھ گیا ہے انہوں نے چار روپے آٹھ روپے کلو کے پیچھے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ پٹرول ہے ہماری نظر میں یہی کرپشن ہے نا بچوں کی روٹینی پوری ہو رہی ہے پریشانی کی وجہ سے یہی ہے کہ بندہ کیا کرے آگے لوگ کلو دو کلو گوش لے کے جاتے تھے آپ آدھا کلو ہر بندے کی کوششیں کے سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہے کرپشن کی وجہ سے یہ ہے مہنگائی کیونکہ اب دیکھیں نا کہ جس گھر میں خرچہ نہیں پورا ہوتا وہ کیا کرے گا وہ گھر میں بیوی سے جگڑا کرے گا باہر لوڈ مار کرے گا اس کی کوششوں کی بعض گات ایسی عورتیں اترہ آتی ہیں گوش لینے کے لیے وہ یوں کرتی ہیں کہ ہم اس کو گوش دیتے ہیں وہ ایک بوٹی ڈال لیتے ہیں وہ بوٹی بیس روپے کی ہوتی ہے بندہ شرم کے مارے انہیں کیا بھی نہیں سکتا تو یہ کرپشن کا ہی سہی ہے نا تو زہر ہے مہنگائی کی وجہ سے یہ کرپشن ہے اور اب ڈکیتیں وغیرہ ہوتی ہیں رات کو لوگ آ جاتے ہیں لڑکے جو ان سے پستول تان کے پیسے وغیرہ لے جاتے ہیں پچھلو دنوں ہمارے چھوٹے بھائی کا ادھر ساتھی یا دکان ہے اس کا وہ لوٹ کے لے گئے ہیں اس کو تو یہ کرپشن کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہے نا تو اس کا ذمہ دار کون ہے کرپشن کا ظاہر ہے وہ اوپر والے تقویے والے ہی ہیں اوپر والے لوگ بھی تو ہم لوگ ہی سیلیکٹ کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کا اس قوم کا آئینہ ہوتے ہیں یعنی جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح کے حکمران ہوتے ہیں ان پر مسلک بھی تک ہے اب دیکھیں نا اپنا ففٹی سکس کا میں ہو گیا ہوں تو شروع سے یہی سنتا رہوں کہ کل بڑا چھتا آج بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ آج دی آڑینی لگ رہی کل بڑا اچھا تھا تو اب دیکھیں کہ وہ پچاس سال سے پچھلے پچاس سال سے تو یہی روٹین ورک چل رہا ہے ہم لوگوں کا اچھا کل بہتری آ جائے گی تو بہتری کے لیے ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں ہے سارے ایک جیسے ہی ہے بہت شکریہ ناظرین جب تک ہم کرپشن کے لفظ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم کرپشن کے میننگز نہیں سمجھ سکیں گے کرپشن کا لفظ جو ہے وہ صرف مالی کرپشن سے نہیں جڑا ہے بلکہ یہ اخلاقی کرپشن بھی اس کا حصہ ہے بلکہ جو اخلاقی کرپشن ہے وہی لیڈ کرتی ہے ٹورڈز مالی کرپشن تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے اپنے اخلاقی طور پر مضبوط ہوں اخلاقی طور پر جہاں جہاں پر ہم کرپشن کرتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے سٹے ٹیوٹ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کرپشن کی بات ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اردگرد دیکھیں تو کرپشن تو سب ہی کرتے ہیں صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے یا سیاستدان ہی اس کرپشن کے ذمہ دار نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں ہم بازار میں موجود ہیں بازار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجاوزات ہیں ریڈیاں لگیمی ہیں دکانوں سے آگے ہٹ کے جو ہے وہ جگہ گھیری گئی ہے سڑک پر لوگوں نے مختلف ریڈیاں لگائیمی ہیں دکانوں کو آگے تک پھیلایا ہوا ہے یہ ایک کرپشن ہے سگنلز پر ہم جاتے ہیں تو سگنلز توڑے جاتے ہیں وہ بھی ایک کرپشن ہے ون بے آتے ہیں جس بھی کانون کی جہاں پر بھی خلاف ورزی ہوگی وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گا ہم اس وقت ایک شہری کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک کرپشن کیا ہے سلام علیکم بہا لیکم سلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا ہم بات کرتے ہیں کہ جو سیاست دانے وہ بہت کرپٹ ہیں لیکن ہمیں اپنی کرپشن ہمارے اپنے اردگرد جو کرپشن ہو رہی ہے میں نے بہت ساری ایکزامپل ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے تو آپ کے نزدیک اصل میں کرپشن ہے کیا کرپشن کے میننگز کیا ہے کرپشن یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا دوسرے پر ڈاہ رہا ہے اپنے پر غور نہیں کرتا کبھی میں بھی آگے جو آتے ہیں میک میں والے وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں کام کوئی کرتے ہیں ایک دن وہ گاڑی والے آتے ہیں تو ہٹا آ کے چلے جاتے ہیں دوسرے دن پھر وہ آ کے آ جاتے ہیں آج تو ویسے ہی منگل کی بودھ کی وجہ سے بزار باندے نہیں تو یہ بزار جو ہے نا وہ آگے پائے لگے ہوتے ہیں گوشت کی دکانے ہیں سبزی والے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آنکے کوئی روکتا نہیں ہے پیسے لے کے جاتے ہیں یعنی دونوں طرف سے کرپشن ہو رہی ہے جو وہ تجاوزاد لگا رہے ہیں وہ تو کرپشن کری رہے ہیں لیکن جو لوگ ان کو آٹانے کے لیے آتے ہیں وہ آ کے پیسے لے کے listening الگڑی کرتے ہیں اگر ان کا خوف ہو تو پھر نہ کریں یعنی کہ ہم خوف کے خوف کے نتیجے میں ہم کرپشن نہیں کریں گے کیا ہمارا جو ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ اس ساتھ مگڑip اخلاقیات کا آج کل کوئی کام نہیں ہے احلاقیات جو ہے نا وہ بندہ کوئی ایسے کسی کو منع بھی کرے نا تو الٹا اس پہ پڑ جاتی ہے وجہ کیا نظر آتی ہے کیا ہمارے معاشرے میں معاشرے میں کمی ہیں اکلاکیات کی تعلیم کی اکلاکیات مذہبی طور پر ہم پیشے جا رہے ہیں بعد یہ ہے مذہب کیا ہم بہت بات کرتے ہیں لیکن ہمارا مذہب تو امانداری سکھاتا ہے نا ہمارا مذہب ہو یا کوئی بھی مذہب ہو وہ امانداری کی بات کرتا ہے امانداری سکھاتا ہے مانداری تو بندہ کوشش کرتا ہے لیکن جو ہوتے ہیں دفتروں والے وہ مانداری نہیں کرنا یعنی کہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دو تو پھر کام ہوگا ویسے کام ہی نہیں ہوگا اچھا آپ کی یہ دکان ہے آپ نے کبھی کرپشن کی جاہر ہے ہمارے پاس تو ہم نے تو گاگ سے پیسے لے نہیں ہوتے ہیں اپنی مذہبی کے ہم پہلے تحق کرتے ہیں کہ بھی اتنے پیسے کا کام ہے اگر آپ نے کروانا تو کروالے ابھی آپ نے کام میں ڈنڈی باری کہ یہ دوبارہ آئیں گے میرے سے کام کرانے کے لیے کبھی اس کا کام پورے طریقے سکی ایک دفعہ آتا ہے تو وہ بار بار ہی آتا ہے کیونکہ اگر ٹھیک نہ کریں گے کام تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا وہ ٹھیک بہت شکریہ نظرین کرپشن ہمارے معاشرے کا ایک ناصور بن چکی ہے اس کی جڑوں تک پہن چکی ہے نافتول میں کمی کی جاتی ہے بجلی چوری کی جاتی ہے ابھی ہم ایک سبزی کی دکان پر موجود ہیں سبزیوں کے جو ریٹس ہیں وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹس دیے جاتے ہیں ان سے مختلف ہیں ہر دکان پر مختلف ریٹ نظر آتے ہیں ہم جانیں گے کہ یہ کس طرح کی کرپشن ہے یہ جو نافتول میں کمی کی جاتی ہے یہ جو قیمتیں مختلف لگائی جاتی ہیں اور لوگوں سے جو پیسہ ہیں وہ نجائز ایک طرح سے وصول کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں سلام علیکم تھک ٹھا کیسے آپ اُماریاد اُمار آپ یہ باتائیں کہ آپ سبزی بیچ رہے ہیں تو آپ مارکٹ ٺرائز پر بیچ رہے ہیں با جی مارکٹ ٹرائز پر بیچ رہے ہیں مارکٹ ٹرائز پر نیئے مارکٹ ٹرائز فارق ہوتا ہے کیسے کیوں فارق ہوتا ہے چیزیں بھی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں مہنگی چیزیں میرے پاس تیازت bricks یہ آپ کسی کے پاس سے نہیں لگایا آپ نے کوئی نوکھا پیاز لاتا لگایا Bigin یہ نوکھا ہی ہے مندی سے یہ نوکھا ہی ہے مندی سے لے آئے ہیں تو ریٹ تو وہی ہو گیا جو گورنمنٹ تیک کرے گی وہ ریٹ نہیں ہوتا وہ ریٹ کیوں نہیں ہوتا اس ریٹ پر ملتا ہی نہیں Давайте توجہا سروں میں ملتا GRE تو میں نجے تو خوبصہ ملتا ہے مندی سے ہی نہیں ملتا تو جو مندی سے ملتا ہے انہ سروں میں وہ ریٹ دیتے ہیں نا جا وہ ریٹ دیتے ہیں وہ ریٹ دیتے ہیں ملکہ بھی 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 م اگر آپ کی طرف ہی کیوں آئیں گے میری طرف سے لیتے ہیں اللہ کا شکر بھی جاتا ڈیڑھ مانتا کتنا رہ گیا بیس کلو پیاس لوگ لے جاتے ہیں دو سو اسی بھی لے جاتے ہیں اگر مغائی ہو تو لوگ لے کی نہ جائیں آپ کے نزدیک مہنگائی نہیں ہے کبھی مہنگائی نہیں ہے جب آپ یہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو مہنگی نہیں لگتی مہنگا بجی ہوتا ہے خالی پیاس ہی مہنگا ہے تین بجی اٹھ کے جانا ہوتا ہے پھر منڈی میں بارش ہو سارے کپڑے خراب سارا کچھ ہوں دیانا مہنت بڑی زیادہ باقی انہوں نے منڈی در ایٹھتے نہیں بیٹھ سکتا نا ہی منڈیوں اس ریٹھتے ملنا یعنی آپ جو مہنت کرتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بجی صاف زہر یا آخر بچے ہیں اس کی قیمتوں میں ڈال دیتے ہیں کرایا بڑا بھی نکالنا ہے سارا کچھ ہر ادھر سی کرنا ہے باقی ہم نجاز نہیں کرتے جو حق ہے وہ ہی لیتے ہیں لیکن یہ نجاز ہوتا ہے جب آپ حکومت نے ایک قیمت بتائی ہے جو اچھا پیاس ہوگا اس کی قیمت بھی حکومت نے بتائی ہوگی جو تھوڑا سا سستا ہوگا اس کی بھی ہوگی تو آپ کو پھر حکومت کی قیمت پر دینا چاہتے ہیں حکومت کی قیمت پر دے رہے ہیں ابھی تو آپ نے کہا دس رو پر مہنگا دے رہا ہوں باچی دس رو پر مہنگا ہے بزار سے تو مہنگا ہی ہے جو بزار میں ریڈ اپ بزار کے کسی کے پاس لگا ہی نہیں ہوگا یہ والا انڈیا کا پیاس میرے پاس ہے میں سے بھی شوگ ہے مہنگا سودہ بھیجنے ساف ستھرہ منڈی سے لیتا ہوں اچھا آپ کو شوگ ہے مہنگا سودہ بھیجنے منڈی سے بھی زیادہ پیسے دیتا ہوں اگر ایک شوہ تین سو کے دے رہے میں چار سو رو پر دیتا ہوں سو رو پر زیادہ دیتا ہوں تو میں نے چیزیں اپنی مردی کے لینی ہوتی ہے چیز اپنی مردی کے لینی ہے تو پھر وہ آپ نے مہنگی لینی ہے بھائی صاف زہر ہے کسی کو زبردستی دنی نا دیتے ہیں کہیں نا کہیں یہ جو عادت ڈالنے والی بات ہے یہ ہم نے خود ڈال لی ہوگی ہم نے ان کو کہا ہوگا ہم آپ کو سو رو پر زیادہ دیتے ہیں آپ اچھی چیز دیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں آپ پیسوں سے خرید رہے ہیں وہ چیز وہ شخص جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ پاپند ہونا چاہیے صحیح چیز وہ دیتے نہیں ہے اس کا مطلب وہ کرپٹ ہے اگر پیسے زیادہ دیں تو پھر صحیح چیز ملتی ہے پھر صحیح چیز ملتی ہے اور جو میرے پاس لگا کئی بھی ساریاں دکانے کھوم گے دیکھنے لئے اس طرح کا صاف کسی کے پاس نہیں لگا صاف سستہ لگا ٹھیک ہے بہت شکریہ چیز فریش ہے ٹھیک ہے نظرین آپ کے سامنے ہیں ساری صورتحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جب تک پیسے زیادہ نہیں دیتے تب تک ہمیں وہ چیز صاف ستری نہیں ملتی ہمارے من کی جو چیز ہے وہ نہیں ملتی ہماری مرضی کی چیز نہیں ملتی یعنی کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے یا ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ زیادہ پیسے دیں گے اور جو ریٹ ہے اس سے زیادہ پیسے دیں گے تو ہی ہمیں وہ صاف ستری سبزی ملے گی یا ہمیں وہ صاف سترا جو سامان ہے وہ ملے گا کہیں نہ کہیں اس ٹرینڈ کے سیٹ کرنے والے ہم خود بھی ہیں بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین کرپشن کا لفظ ہمارے روزمرہ معمول کا حصہ ہے کرپشن آخر ہے کیا ہاج کا ہمارا سوال ہے اس پر بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کرپشن کا لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں ہمارے اردگید اب بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جس جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائلیں ان کی جڑ کرپشن ہیں بلکل آپ کے نزدیک کرپشن کیا ہے ہمارے نزدیک تو یہ لوگ ہی کر رہے ہیں کوئی ہر چیز جو مہنگی ہے ہر چیز ڈبل ریٹ ہے کوئی کسی کو پوچھتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے گاڑیاں جو ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہیں نئی گاڑی سستی تھی اب وہ ہی ڈبل ریٹ میں ہے وہ تو اس کے پارٹس مہنگے ہو گئے وہ تو دولر مہنگے ہو گیا لیکن کرپشن جو پرائیسز دینی ہے جیسے ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں وہ گورنمنٹ پرائیس پر نہیں ملتی ہے ہمیں وہ جو دکاندار ہے مہنگی اپنا اس کا ریٹ ہوتا ہے ایک دکاندار کا اپنا ریٹ ہے دوسرے کا اپنا ریٹ ہے دوسرے کا اپنا ریٹ ہے اور وہ یہ کہہ کے بیچ رہا ہے کہ میرا جو سامان ہے وہ بہت ساتھ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ خریدتے بھی ہیں یہ کرپشن نہیں ہے یہ کرپشن تو ہے یہ مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کرپشن تو ہے ہر چیز پیاز ایک دفعہ تین سو ہے ایک دفعہ چائی سو ہے مرگی دیکھ لیں وہ چھے سو بھی اکپر ہے بڑا گوش دیکھ لیں وہ انہوں نے ریٹ لگایا ساڑھے پانچ سو جب لینے جاتے وہ نو سو بتاتے ہیں ہم سیاست دانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں ہاں جی تو کہیں نہ کہیں ان کو سیلیکٹ بھی تو ہم ہی کرتے ہیں بلکل ہم ہی کرتے ہیں ہم ہی ان کو لانے والے ہیں تو ہم کرپ لوگوں کو اگر چوز کریں گے یا ہمارے اندر کرپشن ہمارے معاشرے کا حصہ ہوگی ہماری جڑوں میں ہوگی تو پھر ہم کیسے ایک امید کریں کہ ہمارے جو حکمران ہوں گے وہ ایماندار ہوں گے حکمران جو ہے نا وہ اچھے ہو نا پھر یہ کچھ نہیں ہوگا حکمرانوں کو پہلے اچھا ہونا ہوگا اور عوام کو بعد میں اچھے ہوگی لیکن حکمران تو چند لوگ ہیں نا عوام اچھے ہوتی ہیں ابھی یہ پولیس والے ہیں یہ سب ہیں وہ رشوزیں لیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو اچھا جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو مزدور ہوتا ہے اس کو پکڑ لی جاتے ہیں لیکن آپ آواز اٹھائیں نا جہاں پر وہ اب تو موبائل فونز ہیں آپ اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنائیں اور آپ ان کی جو کرپشن جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ بنیں آپ لوگوں کو دکھائیں وہ بلیک مل کرتے ہیں پھر بلیک مل کرتے ہیں جی آپ نے ماری یہ بنائی ہم ایسے کار دیں گے کہیں آپ کریں ہم اس کی بھی ویڈیو بنا لیں گے ٹھیک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اس کا انیشیٹیو لے گا کہیں نہ کہیں سے شروع کرے گا کہیں نہ کہیں سے ہم اس کو شروع کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے تو ہی کرپشن کی ہے نہیں کبھی نہیں کی کاروبار کیا آپ یہ گاڑیوں کا ہے گاڑیوں کا ہے ورک شاپ اچھا ورک شاپ کا ہے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نے کام بہت اچھا دل سے نہ کیا ہو تاکہ یہ گاڑی دوبارہ آئے میں دوبارہ اس کو نہیں ہم جو کام اچھا کرتے ہیں یہ پیسے کام لیتے ہیں کسی سے وہ کہتا ہے اس نے تو کام ہی نہیں صحیح کیا جو بڑی ورک شاپ میں جاتے ہیں وہ پیسے اچھے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کام ہی یہ صحیح کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو فرق تو نظر آتا ہوگا نا فرق آتا ہے بس وہ بڑی ورک شاپ ہے اس میں لوگ لوگ کئی دفعہ چھوٹی ورک شاپ سے بھی مطمئن ہوتے ہیں اگر کام اچھا کرائے ہو لیکن اگر دوسرے دن جا کے اس کی گاڑی خراب ہو جائے گی یا موٹسائیکل خراب ہو جائے گی تو وہ تو یہی کہے گا کہ اس نے کام اچھا نہیں کیا کچھ چینہ کا آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے مالکوں کو یہی کہتے ہیں گاڑی والے کو خود لے آو وہ خود لے آتے ہیں بیرنگ ڈالتے ہیں پانی میں گزرتی بیرنگ آواز کار جاتے ہیں تو ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ان میں فرق ہے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے یہ جو نئی چیز اور یہ نئی ہے گرنٹی ہے آپ نئی چیز نئی بتاتے ہیں پرانی چیز پرانی بتاتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چائنا کی ہے یہ چلے گی یہ چلے گی یہ نہیں چلے گی تب بھی لوگ وہ لگواتے ہیں اور اس کے بعد ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہراتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ ناظرین دو بچپن کے دوست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیاسی بحث چل رہی تھی ان کے درمیان تو ہم نے جو ہے وہ ان کے درمیان انٹرپٹ کیا اور ان سے ہی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک کرپشن کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی کیسے آپ بس ٹھیک ہے کہ یہ آپ ہر وقت جو ہے وہ سیاست پر بحث کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں ہر وقت تو نہیں وہ ویسے ہی چاہ وغیرہ پینے کے لیے بیٹھے تھے کرپشن کے اوپر ہی کہ اتنا کرپٹ نظام ہو چکا کہ زندگی جو ہے نام اجیرن ہوگی اس ملک میں عوام اتنی تنگ آگئی ہے کہ ہمیں اگر قانون اجازت دے تو جتنے کرپٹ لوگ ہیں ہم ان کو سریاں پھانسیاں لگیں ان کو ہم جو تضاب کے بڑے بڑے کڑائیں ان میں ان کو جلا دیں تو کرپٹ لوگ کون ہے یہ اس میں بیروکریسی شامل ہے اس میں جرنیل شامل ہیں اس میں ہمارے پولیٹیشن شامل ہیں اس میں ہم عام شہری بھی شامل ہیں عام لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو جیسے اب سگنل ہوتا ہے وہ ہر بندہ کہتا ہے جی میں پہلے نکل جاؤں وہاں پہ بھی یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں یہ بھی کرپشن ہے بلکل ایسا ہے کوئی کسی کو بزلی چوری کرتے ہیں نافتول میں کمی کرتے ہیں جی جی ملاوٹ کرتے ہیں مرچوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جالی دوائیاں دیتے ہیں پھر ڈاکٹر حضرات جتنا پرشان کر کے اتنی لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے ملک میں یہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے پرشان ہیں اچھا یہ سیاستدان ایک مخصوصتہ داد میں ہے بیروکریسی کا جس کا ذکر کی آپ نے یہ بھی ایک مخصوصتہ داد میں ہے لیکن عوام جو ہے پاکستان کی وہ بہت بڑی ہے جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کے خیال میں زیادہ ذمہ دار ہے یا سیاستدان نہیں نہیں عوام بھی برابر کی ذمہ دار ہے کیونکہ اپنے رائٹس کے لیے لوگ فائٹ نہیں کرتے اگر ایک جگہ پہ اگر کرپشن ہو رہی ہے جیسے اب مرگی مہنگی ہے لوگ اتجاج کریں نہ کھائیں سستی ہو جائیں گی انڈے مہنگے ہیں لوگ نہ کھائیں سستے ہو جائیں گے اس لیے یہ عوام یہ بھی شامل ہے اس کرپشن کے نظام کو پھلنے پھلنے میں جب آپ نے ہی ضروریاتیں زندگی کو کم کر دیں نہیں نہیں کم نہ کریں اتجاج کریں اتجاج جو مافیا جیسے علو مافیا پیاز مافیا یہ مافیا تب ہی ختم ہوں گے جب عوام اپنے اتجاج کرے گی اس کو روکنے کے لیے یہی طریقہ ہے اور ہم کوئی پسٹول یا ڈانگے تو نہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی تو لیڈر چاہیے عوام کو تو لیڈر ہی کٹھا کرتا ہے لیڈر اب کہاں سے لائیں پھر اب جہاں پہ جو پرانے چہرے ہیں وہی وہی چہرے آ رہے ہیں فلمیں فلمیں نئے بن رہی ہیں نئے چہرے بھی آ رہے ہیں لیکن اور ہم نے تبدیلی بھی کر کے دیکھ لی تبدیلی تو وہ تو خیر نہ ہی ان کا نام لیں تو اور میرا تتبیت خراب ہو جائے گی آپ کی میرے بانی ہے یہ جو میرے ہماری ایک تو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دی ہے میرے بچوں کو ڈیوائیڈ کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا میرے بھانجے ہیں وہ ان کو ڈیوائیڈ کر دی ہے میرے فیملی کے میمبر کو ڈیوائیڈ کر دی ہے یہ تبدیلی سرکار نے پھر جو اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ لگنے لگے تو یہ ڈوین اچھی نہیں ہے نہیں نہیں یہ بہت غلط ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک ٹائم پہ تو فیصلہ کرنے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے میری بات سنیں نا دیکھیں جیسے میں گھر کا ایک فیملی میمبر ایک فیملی کا رائے جونا یا ایک فیملی کے ہاتھ میں اقتدار کا رہنا وہ تو یہ ہے نا کہ آپ ایک فیملی کو پاورپل کر رہے ہیں یا دو فیملیوں کو پاورپل کر رہے ہیں اگر جتنے زیادہ لوگ اس سیاست میں حصہ لیں گے اتنا جتنی ڈوین آئے گی اتنا ہی اچھا ہوگا نہیں نہیں وہ دیکھیں جو اپشنز ہمارے پر سامنے رہیں گی دیموکریٹک جو ایتکس ہوتی ہے نا وہ آنی چاہیے نا یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک بندہ اگر ایک بندہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا تو کہتا ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ غلط ہے اس طرح کے احترام ضروری ہے ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنے حق ہے رائے کا جیسے کوئی کرے اگر بچے بھی کرتے ٹھیک ہے وہ یہ دیموکریٹک ماحول میں یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ساری زندگی عمریت رہی ہے لوگوں کو اتنی سینس بھی نہیں ہے ڈیموکریٹک والا محول بھی نہیں ہے یہاں پہ جیسے گھر میں سربراہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں بچے کو کہتا ہوں وہ ڈاکٹر تو اپنے ڈاکٹر ہی بننا ہے یہ بھی جو ہو جائے نا کہہ لیں کہ بھی یہ ملکہ عمریت ہی ہے نا گھر میں بھی عمریت ہی ہے کیونکہ آپ کی گھر میں اپنی پارٹیز جو ہے وہ الانگ ہو جائے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنے ہر بندے کی راہ ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس نظرم کو آپ کو اترام کرتے ہیں ہاں جی ساروں کو اترام کرنا چاہیے اس میں کوئی ارج نہیں ہے کوئی تو آپ کے گھر میں بھی ایسی نویاں ہے نا جی ہر جگہ بلکل ہمارے گھر میں بھی ایسی ہے بلکل جو نوجوان نسل ہیں وہ عمران خان کے ساتھ دینا چاہتی ہے بلکل ہم نوجوان نسل جو نا وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے باقی جو مچور لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو اس کی وجہ کیا ہے کیا جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جذباتی ہیں بغیر بغیر صوبوت کے ہم الزام لگا دیتے ہیں پھر وہ الزام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت بھی نہیں ہوتے عمران خان بھی ایک جگہ پر ٹھیک تھا جو کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا تھا لیکن کرپشن ابھی وہ ایک آدمی کیلہ آدمی کرپشن ختم نہیں کر سکتا ظاہری بات ہے تو پھر سب مل کے ساتھ دیں تو پھر ہی وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے تھے عمران خان نہیں آیا تو تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے نارا تو لگایا تھا لیکن کیا کیلہ آدمی جو ہے وہ کرپشن خود عمل کیا نہیں خود بھی کسی نے عمل کیا وہ عوام نا عوام نے ساتھ دیا اس میں نہ اس نے بلکہ اس کی پارٹی نے بھی کرپشن کی ہے سب کے سامنے آیا تو عمران خان نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا نہیں کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کرپشن کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے میں نے تو آپ کو ارز کی ہے نا کہ اس میں عمام بھی شامل ہے اور پولیٹیشن تو ہیں یہ ہیں تو یہ ٹھیک کس طرح سے ہوگا یہ انقلاب یہ بس اور کوئی نہیں یہ ہی ہے کہ سیول وار ہوگی اور اگر میں یہ کہوں کہ انقلاب والا ہمارا مزاج نہیں ہے ہمارے ہاں تحریکیں جو برے صغیر ہیں نا اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہاں پر تحریکوں نے بہت زیادہ جنم لیا لیکن انقلاب کبھی نہیں آیا ہمارا مومی مزاج نہیں ہے ایسا نہیں وہ دیکھیں نا جب ایک بندے کو جب اس کے سورس آف انکم نہ ہوں گے وہ جے گاڑی والا جا رہا وہ اس کو پکڑ لے گا کہ یہ گاڑی تم مجھے دے تو یہاں پر لوٹ مار شروع ہو جے گی اس طرح کب دنگا فساد ہوں گے یہ دنگا فساد ہوں گے یہ انقلاب تو نہ ہوا اسی طرح پھر مطلب یہ محول وہ ہی بن رہا ہے نا انقلاب کے لیے انقلاب کے لیے پولیٹیشن ہوتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ہر کوئی جو ہے نا ادھر اپنے ہر کسی کا اپنا اپنا ریٹ ہے دکانوں پہ چلے جائیں دکانوں پہ چلے جائیں ان کے اپنے ریٹ ہیں مارکیٹوں پہ چلے جائیں وہ اپنے ہر کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پرسانے آل نہیں ہے ٹھیک بہت چھوٹیا ناظین آج کا جو ہمارا شو تھا جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن صرف سیاستدانوں تک محد ہے یا کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ نے ساری گفتے کو سنی اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے رسپونسبل ہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو کرپشن ہے یہ بہت جڑوں تک پہن چکی ہے اور جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اور ایک فرد کی حصیت سے جب تک ہم اپنا مقام نہیں سمجھیں گے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ایک قوم نہیں بن سکتے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ corruption سے پاک نہیں ہو سکتا مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناسکر